السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر دس امام الملیکی ہم اس کو پڑھیں گے اس کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے اچھی طرح اور کچھ نیوی صرفی چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ زبر آتا ہے زبر کیوں آیا ہے یہ زیر کیوں آیا ہے پیش کیوں آیا ہے تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں امام الملیکی بادشاہ کے سامنے یہ مضاف مضافلے کی ترقیب ہے امام مضاف ہے اور الملک مضافلے ہے بادشاہ کے سامنے کانا فی المدینتی ملکن کبیر جدا وظالم جدا کانا کے معنی تھا ملکن کے سب معنی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے الفاظ و معنی وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا ملکن جمع ملوک بادشاہ ظالمون کے معنی ظالم جدن کے معنی بہت کہ شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا وظالمون جدن اور بہت ظالم تھا یہ اصل جو ہے کانا ملکن کبیرون ہے یعنی یہ کانا کا اسم ملکن کبیرون بننا ہے ٹھیک ہے تو شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا وظالمون جدن اور بہت ظالم تھا وَقَنَنَّسُ يَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ اور لوگ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے تھے کرتے تھے دیکھیں اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے مزارے جو ہے ماضی استمراری ماضی استمراری کیسے بنتا ہے فیل مزارے پر کان لگ جاتا ہے یہ کان آرہا ہے اور یہ فیل مزارے ہے دیکھیں فیل مزارے کے ساتھ اگر کان آئے گا تو ماضی استمراری ترجمہ ہوگا سجدہ کرتے تھے کیا تھا نہیں ہوگا کیا تھا بلکہ سجدہ کرتے تھے للملک بادشاہ کو وَسَمِعَ الْمَلِكُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَسْجُدُ لِلَّهِ اور بادشاہ نے سنا سمیع میں نے سنا سمیع یا سمع اور بادشاہ نے سنا بے شک ابراہیم علیہ السلام يَسْجُدُ لِلَّهِ وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو وَلَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ اور وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں کسی کو آپ غور کیجئے جہاں پر بھی سجدہ آئے گا دیکھیں يَسْجُدُ نَا يَسْجُدُ يَسْجُدُ تو اس کے ساتھ لام ضرور آئے گا یہ دیکھیں يَسْجُدُ نَا لِلْمَلِكُ يَسْجُدُ لِلَّهِ لَا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ تو معلوم کیا ہوا کہ سجدہ يَسْجُدُ کے ساتھ لام آتا ہے لام اس پر داخل ہوتا ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے قرآن کریم میں فَسْجُدُ لِلَّهِ لِلَّهِ وَعْبُدُ تو لام کا تنجمہ اب لیے نہیں ہوگا بلکہ سے ہوگا بلکہ کو ہوگا اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور سجدہ نہیں کرتا ہے کسی کو فَغَضِبَ الْمَلِكُ تو بادشاہ کو غصہ آگیا بادشاہ غصہ ہوگا یا غزِبہ یَغْضَبُ کے معنی غصہ ہونا وَطَلَبَ عِبْرَاهِيمَ اور اس نے تلب کیا عبراہیم علیہ السلام کو ان کو بلائیا وَجَاءَ عِبْرَاهِيمُ اور عبراہیم علیہ السلام آئے جَاءَ يَجِئُ کے معنیاتے ہیں آنا اور عبراہیم علیہ السلام آئے وَكَانَ عِبْرَاهِيمُ لاَيَخَافُ أَحَدًا خَافَ یا خَافُ کی معنی درنا اور ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرتے تھے کسی سے خافہ یا خافہ کی معنی ہے ڈرنا اور ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرتے تھے کسی سے اللہ سوائے اللہ کے یعنی صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے بادشاہ نے کہا من ربک یا ابراہیم تمہارا رب کون ہے ابراہیم من ربک تمہارا رب کون ہے ابراہیم قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے جواب دے دی ہے اس نے پوچھا کہ رب کون ہے جواب دے دی ہے میرا رب اللہ ہے قول الملک بادشاہ نے پھر پوچھا دوسرا سوال کہ رائے بادشاہ نے کہا من اللہ یا ابراہیم من کے معنی کون دیکھیں من تھا سا لیے من اللہ لیکن ساکن کو ہم جوئن کرتے ہیں کسی الف لام والے ناؤن میں تو اس پر زیر لیاتے ہیں من اللہ کون ہے اللہ یا ابراہیم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعریف کرا دیا اللہ کا کون ہے قول ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللذی یحیی ویمید احیا یحیی کے معنی زندہ کرنا جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے موت دیتا ہے اور موت دیتا ہے قول الملک بادشاہ نے کہا انا احیی وامید کہ میں بھی موت دیتا ہوں انا احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں و امیتو اور موت دیتا ہوں میرا بھی تو یہ کام ہے تمہیں مجھے بھی اللہ ہونا چاہیے و دعا الملیکو رجلن اور ثبوت کے طور پر بادشاہ نے کیا کیا و اور دعا کے معنی بلانا دعا یدعو بلانا اور بادشاہ نے بلانا رجلن ایک آدمی کو ایک آدمی کو بلانا و قتلہو اور اس کو قتل کر دیا اس آدمی کو بلانا کر قتل کر دیا و دعا رجلن اور بلانا ایک اور دوسرے آدمی کو آخرہ رجلن آخرہ ایک دوسرے آدمی کو بلانا دیکھیں محصوب صفت ہے اور ایک دوسرے آدمی کو بلانا و ترہ کہو اسے چھوڑ دیا یعنی اس کی پھانسی کی سزا تے ہو چکی ہوگی تو بادشاہ گرائے کہ اسے چھوڑ دیا تو اب گویا میں نے اس کو زندہ کر دیا و قال اور کہا انا احیی و امید میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں قتل تو رجلن میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا و ترہ تو رجلن اور ایک آدمی کو میں نے چھوڑ دیا و کان الملک بلیدن جدن بلیدن کے معنی آتے ہیں بے وقوف اور بادشاہ بہت بے وقوف تھا دیکھیں کہ الملک کانا کا اسم ہے اس لئے اس پر پیش ہے بلیدن کانا کی خبر ہے اس لئے وہ حالت نسبی میں ہے اور بادشاہ بہت بے وقوف تھا و قدالک کل مشرکن اور اسی طرح ہر مشرک ہر شرک کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے اس کو عقل تھوڑا ہی ہوتی ہے عقل کیوں نہیں ہوتی جس کو وہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے مورتی کو اسی کو پوچھتا ہے تو یہ عقل نہ ہونے والی کی تو بات ہے و اراد ابراہیم ایفہما اور چاہا ابراہیم علیہ السلام نے اراد یوریدو کے معنی چاہنا اور ابراہیم علیہ السلام نے چاہا ایفہما الملک کے بادشاہ سمجھ جائے ایفہما ایفہما کے معنی سمجھنا دیکھیں ایفہما اخیر میں زبر کیوں آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ ان جو ہے وہ حرف ناسب ہے حروف ناسبہ میں سے ہے ان تو ان کے بعد جو بھی فعل مظاہرہ آئے گا اس کا لاسٹ والے پر اگر پیش ہے ایفہما تو اس پر زبر آ جائے گا اگر یہاں پر جو ہے تصنیہ ہوتا تو اس قرنون گر جاتا اس کی پورے تفصیل آپ عربی گرامر میں دیکھ سکتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بادشاہ سمجھ جائے وَيَفْحَامَ قَوْمُهُ اور اس کے قوم بھی سمجھ جائے دیکھیں ان کا ایفیکٹ جو ہے یہاں تک پڑھ رہا ہے اس پر تو پڑھائی اس کا ایفیکٹ اس کو زبر دے دیا یہاں پر بھی جو ہے اس کا ایفیکٹ پڑھائے وَيَفْحَامَ قَوْمُهُ اور اس کے قوم سمجھ جائے فَقَالَ إِبْرَاہِيمُ لِلْمَلِكِ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کیا کہا دیکھیں اب میں ان پوئنٹ پر لے کے آگئے حضرت ابراہیم اور اس کو جو ہے بلکل لا جواب کر دیا فَإِنَّ اللَّهِ يَأْتِ بِالشَّمْسِ بِالْمَشْرِقِ فَأْتِ بِحَامِنِ الْمَغْرِبِ کیسا قرارہ جواب دیا ہے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ بے شک اللہ یہ قرآن کریم کے آیت ہے تو بے شک اللہ تعالی اتا یأتی کے معنی آتے ہیں آنا لیکن جب اتا یأتی با کے ساتھ آجائے یہ باپ کو دکھ رہا ہے با کے ساتھ جب اتا یأتی آجائے اس کے معنی آتے ہیں لانا لے کر آنا کہہ رہے تو بے شک اللہ تعالی لے کر آتے ہیں سورج کو من المشرقی مشرق سے یعنی مشرق سے نکال دیتے ہیں اللہ تعالی فَأْتِ بِحَا یہ اتا یأتی سے فیل عمر ہے فَأْتِ بِحَا حاقی دمیر جا رہی ہے سورج کی جانب کیونکہ سورج وہ انہ سے سمائی ہے تو تو اس کو لے کر آ اس کو نکال من المغربی مغرب سے نکال تو جو ہے بلکل اللہ جواب کر دیا یعنی اس نے دو تین چیزیں اس نے بولی تھی کہ جو ہے میں نے تو ایک آدمی کو چھوڑ دیا ایک کو قتل کر دیا تو حضرت برائیمان اسلام نے اسے گہر لیا کہ اللہ جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے فَتَحَيَّرَ الْمَلِكُ تو بادشاہ حیران رہ گیا تَحَيَّرَ يَتَحَيَّرُ تَحَيِّرًا اس کے معنی حیران رہ جانا تو بادشاہ حیران رہ گیا وَسَكَتَ سَكَتَ اَسْكُتُو کے معنی خاموش ہونا اور وہ خاموش ہو گیا وَخَجِلَ الْمَلِكُ اور بادشاہ شرمندہ ہوا خَجِلَ يَخْجَلُ کے معنی شرمندہ ہوا اور بادشاہ شرمندہ ہوا وما وجدہ جوابن اور اس نے کوئی جواب نہیں پایا وجدہ کے معنی پانا جوابن معنی کوئی جواب اور اس کو کوئی جواب نہیں ملا کوئی جواب نہیں پایا تو یہ ہمارا ترجمہ جو ہے سبق نمبر دس کا مکمل ہوا آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجے ورڈ میلنگ آپ نوٹ کیجے خالی یاد کرنے سے دیکھیں کام نہیں چلے گا آپ جو ہے ورڈ میلنگ نوٹ بک میں نوٹ کیجے تب ہی ہمارے زیادہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے